بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امیر ہے تمام اسٹورنٹس خیر وافی سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 3 کی سولی سندھی میں سبق یار ہوں یعنی گیارمہ سبق اسان جو کھا دو یعنی ہمارا کھانا یا ہماری غیظہ کے بارے میں پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں ناما لفظ یعنی نئے الفاظ سالم معنی برقرار وچھی تری یعنی متوازن یا پھر درمیانی وادھ ویج یعنی بڑھنا اس سبق کا باقاعدہ آغاز ہر بار کی طرح اس بار بھی بولند خوانی یعنی ریڈنگ سے کرتے ہیں تندرست رہن لائے جتے صاف پانی این ہوا جی ضرورت آہے اتے سٹھو کھا دھو این خوراک پن ضروری آہے کھا دھو انسانی جسم میں طاقت جو کم ڈے تھو کھا دھے کھا سوائے کوب انسان جیرو کون تھو رہی سگے ہون تا اسان کو جب کھائی پہنجو پیٹ بھری سگوں تھا پر صحت کے سالم رکھن لائے وچھی تری غزاجی ضرورت ہون دیا ہے وچھی تری غزاجی ضرورت ہون دیا ہے جہ میں اوہے سب جزا یعنی اجزا موجود ہو جن جن سا انسانی صحت برقرار رہے این انسان جی جسمانی وادھ ویج تھی دی رہے جہ جہ استعمال سا جسم کے مناسب مقدار میں گرمی این طاقت ملے جتنا پڑھا گیا اب اس کا اردو ترجمہ کر لیتے ہیں تندرس رہن لائے جتے صاف پانی این ہوا جی ضرورت آہے یعنی تندرس رہنے کے لیے صحت مند رہنے کے لیے جہاں صاف پانی اور ہوا کی ضرورت ہے اتے سٹھو کھا دھو این خوراک پھن ضروری آئے وہاں اچھا کھانا اور خوراک بھی ضروری ہے کھا دھو انسانی جسم میں طاقت جو کم ڈیتھو یعنی کھانا انسانی جسم میں طاقت کا کام دیتا ہے کھا دے کھا سوائے کوب انسان جیرو کون تھو رہی سگے یعنی کھانے کے بغیر کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہوں تک اساں کجب کھائی پہنچو پیٹ بھری سگھوں تھا یعنی ویسے تو ہم کچھ بھی کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں پر صحت کے سالم رکھن لائے ویچی تری غزا جی ضرورت ہون دی آہے یعنی مگر صحت کو برقرار رکھنے کے لیے متوازن یا پھر درمیانی غزا کی ضرورت ہوتی ہے ویچی تری غزا اوہا ہون دی آہے جہ میں اوہے سب جزہ موجود ہو جن جن انسانی جس صحت برقرار رہے یعنی ویچی تری غزا وہ ہوتی ہے جس میں وہ سب اجزہ موجود ہوں جو انسانی جسم کو یا انسانی صحت کو برقرار رکھیں انسان جی جسمانی وعد ویج کھین دی رہے اور انسانی جسم بھی بڑھتا رہے جہ جہ استعمال سا جسم کے مناسب مقدار میں گرمی این طاقت ملے یعنی جس کے استعمال سے انسانی جسم کو مناسب مقدار میں گرمی اور طاقت بھی ملتی رہے آنا، کھیر، میوہ، این بھاجیوں اسان جی جسم کے طاقت دین تھا این تھکاوٹ ختم کن تھا کنک، چاور، دالیوں، پٹاٹو، خارکوں، ماکھی، انگور، مکھن، این بیوں، سڑ بیوں، شیئوں مناسب مقدار میں صحت کے سالم رکھن لائے ضروری آہیں پانی اصا جی غزہ جو لازمی جز آہے ہی انسان جے جسم جے وزن جو ستر سیکڑو آہے انکہ بغیر جیرو رہن ناممکن آہے ہی غزہ کے حضم کرن این ازوان کے صاف کرن میں مدد دین دو آہے پانی جسم جے بیکار مادن کے خارج کرن میں پیڑ مددگار ثابت دین دو آہے انگرے ہر مان ہوں کھے چوبین کلاکن میں گھٹ میں گھٹ با لیٹر پانی ضرور پیان گھر جے کھا دو کھائن کھاں اگے اگ میں چنگے ریت حت دھوئی ساف کجن این پوئے گھرڑیوں کرے وات ساف کجے کھا دے جا تھاں بلکل ساف ہون گھر جن کھا دو کھائن کھاں اگ میں بسم اللہ پڑھن گھر جے این کھا دو آہستے آہستے چباڑی کھائی جے تکڑ نہ کرن گھر جے اب جتنا پڑھا گیا اس کا بھی اردو ترجمہ کر لیتے ہیں گوشت مچھی آنا کھیر میوہ این بھادیوں اسا جے جسم کے طاقت دین تھا این تھکاوٹ ختم کرن تھا یعنی گوشت مچھلیاں انڈے دودھ پھل اور سبزیاں ہمارے جسم کو طاقت دیتے ہیں اور تھکاوٹ ختم کرتے ہیں کنک چاور دالیوں پٹاٹو کھارکوں ماکھی انگور مکھن ایبیوں سنبیوں شیئیوں مناسب مقدار میں صحت کھے سالم رکھن لائے ضروری آئیں یعنی گندم چاول دالیں آلو کھجوریں شہد انگور مکھن اور دوسری چکنائی والی مناسب مقدار میں صحت کو برقرار رکھنے کے لیے چیزیں ضروری ہیں پانی اسانچی غزہ جو لازمی جزہ ہے یعنی پانی ہماری غزہ کا اہم جزہ ہے لازمی جزہ ہے یہ اسانچی جسم جو وزن جو ستر سے اکڑو آئے یعنی یہ ہمارے جسم کے وزن کا ستر فیصد ہے یعنی ہمارے جسم کا ستر فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے انکھاں بغیر جیرو رہن ناممکن ہے یعنی پانی کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے یہ غزہ کے حضم کرنے میں مدد دیندو آئے یعنی یہ غزہ کو حضم کرنے میں اور اوزوون یعنی جسم کے اندرونی جو حصے ہیں ان کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے پانی جسم جو بیکار مادن کے خارج کرن میں پیڑ مددگار ثابت تھیں دعا ہے یعنی پانی جسم کے بیکار مادن کو خارج کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے انکرے ہر مانہوں کے چوویین کلاکن میں گھٹ میں گھٹ با لیٹر پانی ضرور پین گھر جے یعنی اس لیے ہر آدمی کو یا ہر شخص کو چوبیس گھنٹوں میں کم از کم دو لیٹر پانی ضرور پینے چاہیے یعنی کھانا کھانے سے پہلے اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئے جائیں یا ہاتھ ساف کریں اور پھر گھرڑیوں یعنی کلیاں کریں موں ساف کریں کھا دے جاتاں وہ بلکل ساف ہون گھر جن یعنی کھانے کے برطن بلکل ساف ہونے چاہیے کھا دو کھائن کھا اگ میں بسم اللہ پڑھن گھر جے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی سنت مبارکہ ہے کھا دو آہستے آہستے چباری کھائیجے اور کھانا آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھانا چاہیے تکڑ نہ کرن گھر جے یعنی جلدی نہیں کرنی چاہیے مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوا ہوگا اس لیکچر میں آپ کو تمام باتیں اور تمام الفاظوں کے معنی اور تمام جملوں کے ترجمے آسانی سے سمجھ آگئے ہوں گے اب انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ